سر دوچی سان کو پہلی دفعہ وزارت عزمہ ملی ہے کیا اس سے بلوچ قبائل اور عوام کو اپنے مسائل کے حرکے سلسلے میں مدد ملے گی؟ لیکن وزارت عزمہ کا عوضہ کوئی صوبوں پر تقسیم نہیں ہوتا ہے یہ جو پارٹی اکثریت میں ہوتا ہے یا زور سے اپنے آپ کو اکثریت میں لاتا ہے یا مینپولیٹ کر کے لائے جاتا ہے اس کا ثواب دید ہوتا ہے کہ وہ اپنے کسی رکن کو یا جو سینئر رکن کو اپنا نامزد کرے وزیر آلائے کے عوضے کیلئے یا وزیر آزمی کے عوضے کیلئے تو یہ بھی وہی ہوا ہے یہ نہیں ہے کہ خاص کر آپ سمجھیں کہ بلوستان کو آوٹ آف دو وے انہوں نے نوازا ہے وزیر آزمی کا عوضہ دے کر رہی صدق کوئی نہیں ہے البتہ وہ ایک بلوچ ہیں ہمارے بھائی ہیں اس سے بچہ ہے بلوستان میں میرے خیال میں کچھ اس سے اچھا تاثر ہوا ہے کہ چلو جی جو ہم محروم صوبہ ہیں محروم لوگ ہیں پچاس سال سے محرومیت کے شکار ہیں ایک وہ وزیر آزمی کا عوضہ دیا ہے مگر وہ بھی بے اختیار اختیار تو سب جنرل صاحب کے پاس ہے اگر اور وقت ہوتا جمہوریت ہوتا جمہوری طرز طریقہ ہوتا اور جمہوریت کے اندر وزیر آزم ہوتا تو وہ اور بات تھا آج تو وہ بات نہیں ہے لہذا وہ اہمیت وہ کیا بے اختیاری کا جو بات ہے وہ اپنی جگہ پر ہے پھر بھی اچھی بات ہے ہمارے بلوچ ہیں پاکستان اس وقت عالمی علاقائی اور داخلی طور پر مسائل میں گھر شکا ہے کیا آپ ان تینوں میں کوئی ضبط دیکھتے ہیں کون سے مسائل میں عالمی علاقائی اور داخلی یہ آپ کے اپنے خود کاشت ہیں اپنے خود بوا ہے جو اسی کو کاشت کر رہے ہیں آپ کا اپنا دستکاری ہے تو اس پر رونے کا کیا ضرورت ہے وہ بھی کمزور ہیں وہ بھی کمزور ہیں سب کمزور ہیں ماں سوائے پنجاب جو ہر وقت زوراور ہوتا ہے اور ہر وقت زوراور رہتا ہے اس کے سوائے باقی سب کمزور ہیں اور انہی کے رحم و کرم پر ہیں حکومت کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں کونسے حکومت کا مستقبل کوئی خاص روشن نہیں ہے باوجود ہے کہ ہر دوسرے دن آپ کے جیو میں آتا ہے کہ پانچ سال پورے کریں گے 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 جیسے توتہ وہ بولتا ہے میرے خیال میں جو تمام حکومتیں ان کا مستقبل کوئی خاص روشن نہیں ہے اس کے وجوہات ہیں وہ ایک لمبی بیث ہے اس وقت میں اس میں نہیں آنا چاہتا ہوں ایسے کوئی خاص نہیں ہے عوام کے مرضی کے مطابق نہیں ہے عوام کے خواہش کے مطابق نہیں ہے عوام کے ووٹ کے مطابق نہیں ہے ایک چیز کو آپ تھوپ دیتے ہیں تمام حکومتیں جتنے بھی ہیں پانچوں وہ ایک تھوپے ہوئے ہیں عام انتخابات میں دو بڑی جماعتیں آؤٹ ہوئیں اب سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے کیا یہ انتخاب بھی سیاسی جماعتوں میں مزید ٹوٹ پوٹ لائے گا وہ تو جو ایجنسیز کا پروگرام ہے حکومت کا پروگرام اس کے مطابق ہوگا کسی کو ٹوٹ پوٹ کرنا ہے ٹوپڑے ٹوپڑے کرنا ہے جس کو ادھر کرنا ہے ادھر کرنا ہے اس کے مطابق وہ کر رہے ہیں آپ نے ابھی کہا کہ دو جماعتوں کو آؤٹ کیا گیا ہے آؤٹ کیا گیا ہے ٹھیک ہے کسی کو ان کیا جاتا ہے کسی کو آؤٹ کیا جاتا ہے یہ تو پرانا کھیل ہے چل رہا ہے بدتوں سے چل رہا ہے نوستر بلو جی صاحب کے قبائل علاقوں میں بد امنی کیوں ہیں کبھی بکٹی مزاری جگرہ سامنے آتا ہے کبھی بکٹی مزاری تنابیات کا شکار ہوتے ہیں اور بھی قبائل آتی ہیں آپ کیا سمائیں گے آپ خیال میں کہ بلوستان میں بد امنی کیوں ہے بلوستان تو سب سے امن پسند علاقہ ہے بنسبت دوسروں کے مقابلے میں سندھ ہے کراچی ہے پنجاب ہے لاہور ہے اور جگہ ہیں ہتھوڑا گروپ ہے آپ کا ہمارے پاس تو نہ ہتھوڑا ہے کسی کے پاس گروپ ہے اور وہ تو عجیب عجیب آپ کے وہ کیا ہیں پھر وہ جناب کوئی مذہبی کیا پر ہے وہ لشکر فلانہ ہے اور دوسرا لشکر فلانہ ہے اے تلوار کوئے ہوئے یا اللہ ہے اپنا وہ سر کاٹ رہے ہیں یا ایسی بات کوئی نہیں ہے یہاں زیادہ زیادہ ایک ہوتا ہے بلوچی غیرت پر بلوچی ننگ ناموس پر جو اپنے قبائلی جنگ جدل ہوتے ہیں وہ وقت ان فقت ان ہوتے رہتے ہیں وہ ایسے آوٹ آو دو ویک چیزیں نہیں ہیں جیسے کہ اور جگہ میں ابھی کراچی میں بوری میں ہر روز آپ کے آتا ہے کہ اتنے لاش ملے ہیں وہ کس مقصد کیلئے ہیں کیوں ہیں اور کون کر رہا ہے آپ نے کبھی اس کا کیا ہے مدتوں سے چلے آ رہے ہیں آپ نے کبھی اس پر تفسرہ نہیں کیا ہے نہ پوچھا ہے کیوں ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے آپ کے ہتوڑا گروپ ایک ایک خاندان کے دس دس بیس 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 بچے چھوٹے چھوٹے سرپ ہوت دیتے ہیں کہتے ہیں چلو جی اتنے ہو گئے کیوں ہوئے کہتے ہیں جی ابھی بس پکڑنے والے ہیں ابھی پکڑتے ہیں کوئی نہیں دیکھا ہے نہ کبھی پکڑا ہے نہ کبھی کسی کا ہوا ہے یا تو کوئی بچہ کوئی عورت کسی قبائلی جنگ میں یا جھگڑے میں نقصان نہیں ہوا کیوں کہ ہمارے کوڈ ہیں بلوچی کوڈ جس میں عورتیں اور بچے مستثنہ ہوتے ہیں جو بھی قبائلی جنگ ہو لڑائی ہو وہ مستثنہ ان پر کوئی نہیں ہاتھ اٹھائے گا اگر کوئی غلطی سے اٹھائے بھی وہ اتنا میار ہے کہ سارے اس کے کئی پوشتوں تک وہ میار اپنا دھو نہیں سکتا ہے مرحب صاحب کیا قبائلی سرداروں کا جرگہ ہو سکتا ہے اور اس اس لئے میں کیا حکومت کو کچھ کرنا چاہیے یا قبائلی سردار کو اس اس لئے میں انیشیئیٹیو لے سکتے ہیں قبائلی سرداروں کا جرگہ کس مقصد کیلئے ہونا چاہیے اس سے پہلے ہوتے رہے ہیں ضرورت کے وقت ہوئے ہیں اور وہ خود بھی انیشیئیٹیو لے سکتے ہیں انتظار میں ہو کوئی کہ حکومت انیشیئیٹیو لے حکومت تو ایک مردلاش ہے وہ کیا انیشیئیٹیو لے گا وہ تو بلکہ کوشش کرے گا اور لڑو وہ لڑو اور جیسے انگریز کا پالسی تھا دو کو لڑاؤ اور حکومت کرو معاملہ چلاو اپنا کام نکالو وہ تو اس چیز میں خوش نہیں ہوں گے کہ کوئی تصویہ ہو جائے کوئی قبائلی تنازہ کا یا کوئی اور تنازہ کا وہ تو ان کا خواہش ہو گئے اور بڑھے اور زیادہ ہو تو یہ تو سردار ہوں یا مطبر ہوں یا ملک ہوں ان کو خود انیشیئیٹے لینا ہے کہ اگر ضرورت پڑے جب بھی اور جہاں بھی کہ اپنے جرگہ بلا کر اپنے تصویہ کریں معاملات کا موجودہ حرات میں آپ نے باہت سے کب موجودہ حرات میں جیسے کب موکتی مداری کنازہ چل رہا ہے اس لئے میں جرگہ کی قضرت ہے کیا مزاری چیف اور موکتی چیف کوئی ایک اس پائنٹ پر کٹھے ہو سکتے ہیں کیوں نہیں ہو سکتی ہے کیوں نہیں ہو سکتی ہے ہم نے کوئی وہ پردہ نشین تو کوئی نہیں ہے وہ عزیز بھی ہیں دوست بھی ہیں دوستی میں کبھی دشمنی بھی ہوتا ہے کبھی جنگ جدل ہوتا ہے ہوتے رہتے ہیں ابھی مری ہمارے نیکس ڈور نیبر ہیں مری قبائل بلوستان کے ان کے ساتھ کوئی انیس سال ہمارے جنگ جدل رہا ایٹی تھری میں نائٹین ایٹی تھری میں ہم اپنے علاقے میں اجتماع کیا وہاں جمع ہوئے اس کے بعد وہ مسئل تمام حل ہو گئے جس میں کوئی ہر طرف کوئی ستر پینس پینجتر لوگ ہر قبیلے کے قتل ہو گئے تھے اور کئی زخمی ہوئے تھے لاکھوں روپے کروڑوں کا مال مویشی سامان وہ ضائع ہوئے وہاں بیٹھ کر ہم نے تسلیہ کیا پھر اس سے بھی اور پرانا چالی سال سے زیادہ جنگ جدلتا ہمارا جکرانی کے ساتھ جو سندھ میں ہے نیچے ہمارے بارڈل کے جکوازلہ میں پھر ایٹی فائیو میں سوئی کے مقام پر ہم نے اجتماع کیا اور چار گھنٹے میں چالی سال کے اور جس میں کوئی ڈیڑھ سو ہر طرف سے قتل ہوئے تھے ڈیڑھ سو سے بھی زیادہ ہر طرف سے چار گھنٹے میں تسلیہ ہو گیا کہ کوئی کورٹ کر سکتا ہے یہ معاملات اتنا جلدی اور سیٹسفیکٹ لی کہ اس کے بعد لوگ سب مطمئن ہو اور خوشکران ہو اور بھائیو آپ اس میں آنا ہے جانا ہے کوئی اس کے بعد خطرہ یا دشمنی نہیں ہے یہ تو اپنی ایک قبائلی دستور ہے رواج ہے اس کے مطابق جب کرتے ہیں کرتے ہیں ختم ہے یہ نہیں ہے تو نہیں ہے کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں جو جھگڑے ہیں بلکستان میں یا ازتازے ہیں یہاں جھگڑے قبائلی بنیادوں پر ہیں یا کوئی انٹرس سامنے ہوتے ہیں انٹرس کیا مطلوب کوئی کوئی اس کو معیشت کے انٹرس سامنے رکھتا ہے کسی کے ذاتی انار کا کوئی ہوتا ہے کسی جھگڑے کس کو آر کیا سمجھتے ہیں نہیں کبھی ہوتا ہے کبھی قبائلی مفادات بھی ہوتے ہیں اس میں اپنے وہ زمین کا اپنے ملکیت کا وہ سب چیزیں وہ تو انٹرس تو ہوتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے بغیر انٹرس کے یا بغیر کوئی کیا چیز کا تو ایسے فالپو یا خامخواہ یا فی سبیلہ تو کوئی بات نہیں ہوتا ہے there must be a certain interest there must be a certain reason cause یہ تو ہوتا ہے بلکستان میں قدرتی وسائل کے حوالے سے مقامی لوگوں کو جو رلیف ملا ہے کیا آپ اس سے مطمئن ہیں کونسا رلیف کمپنیوں میں روزگار کا کمپنیوں میں روزگار کا رلیف رلیف تو ایک خیرات ہوتا ہے کمپنی میں ملازمت کوئی خیرات نہیں ہے آپ محنت کرتے ہیں ملازمت کرتے ہیں آپ اپنا حق کا جیسے کہ آپ کوئی اور محنت کرتے ہیں کوئی کراچی میں کارخانہ میں کوئی مل ہے کپڑا بھونتا ہے کوئی اور چیز کرتے ہیں اس میں آپ جا کر وہ کوئی آپ کو فیس بیلیلہ دے رہے ہیں یا آپ کو کوئی خیراتی فنڈ میں دے رہے ہیں آپ کا پسینہ ماتھے کا پسینہ کا عوض ہے اور وہ بھی نہیں عوض بھی پورا نہیں ہے پسینہ زیادہ پہتا ہے عوض کم ملتا ہے اور یہاں بلوستان میں جو ہیں یہ تو ہمارے اپنے ملکیت ہیں یہ ہمارا اپنا پروڈکٹ ہے ہمارا اپنا دولت ہے کوئی زمین کی اوپر ہو یا زمین کے نیچے وہ ہمارا دولت ہے ہمارا ملکیت ہے اور اس کو ایکسپلائٹ کر کے لے جائے جا رہا ہے اور بغیر ہم سے پوچھے بغیر سب کچھ کہتے ہیں چلو جی تین ہزار روپیہ تمہارا مزدور ہے اس کو دے دفع ہو جاؤ تم کو محنت مل گیا ہے یہ تو ایک مزاک ہے یہ ادھر بیٹھی ہوئے سامنے یہ سوئی میں کام کرتے ہیں میں سے کافی لوگ تو یہ تو نہیں ہے کہ ہم اپنے دولت کو تین ہزار یا چار ہزار یا پانچ ہزار روپے کے اوز میں باٹر کر دیں گے وہ تمہارا بنیادی حق ہے ہمارا پیداشی حق ہے ہم اس سے کیسے بیزار ہو جائیں یا اس سے چھوڑ دیں یا اس کو فروخت کر دیں یا باٹر کر دیں تیز اوٹ کوئیسٹن وہ تمہارا بلوچ نیشنل ویلت تو آپ کیسے مجھتے ہیں کہ ریالیٹی جس کو ملنی چاہیے اس کی شکل کیا ہو اس کی تقسیم کیسے ہو یہ تو جو جس سے اس کا تعلق ہے وہ آکر یہ بات کرے آپ سے تو اس کا تعلق نہیں ہے یا آپ کو انہوں نے اپنا نمائندہ کیا ہے تو آپ ایکریڈیٹڈ ہیں تو پھر آپ بات کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ نہیں باتھنے یہ باتھنے یہ باتھنے وہ باتھنے وہ باتھنے جو زور سے اپنے بازو کے زور بندو کے نوک کے زور پر ہمارے دولت کو چین کرم سے اتنے سالوں سے لے جا رہے ہیں یہ تو ان کا اور ہمارے درمیان میں یہ بات کمزور اور زوراور مگر اب آستے آستے ہم بھی زور پکڑتے جا رہے ہیں اب بھی اب ہمارے لوگ اس قابل ہوتے جا رہے ہیں کہ اپنے حقوق کے تحفظ کر سکیں اب وہ سطح تک پہنچتے جا رہے ہیں قریب پہنچے ہوئے ہیں پہلی جیسی بات نہیں ہے جو جو کرو اور کوئی بغیر پوچھے ابھی ایسے نہیں ہے ابھی لوگ اپنا جانتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے اور اس کو زور سے چین کر ہم سے لے جائے جا رہا ہے اور وہ مضاحمت کرنا بھی سیکھا ہے جان گیا اور اس کا ارادہ بھی ہے اور ابھی مضاحمت کرے گا ایسے خامخواب مفت میں نہیں دے گا اپنا جیس پر میں اس واسطے امسائز کر رہا ہوں تاکہ آپ خالی آپ نہیں آپ کے سننے والے سمجھ جائیں کہ کیا مسئلہ ہے کیا ہے کشمیر میں ہر روز یہ جو بدماشی کر رہے ہیں اس پر بینل اقوامی سطح پر کون سا پیغام آپ بھیج رہے ہیں جو رات میں آپ کے جیو پر ہی سن رہا تھا امریکن سفیرنی کا بات کے بات پاکستان کو اب وہ پلیک فارم ٹیررزم کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اور یہاں سے پھاریز کرنا چاہیے تاکہ ہم پر یہ اچھا اس کا اثر برا پر رہے تو ابھیرات کی بات ہے اچھا اس علاقے میں حساس تنسی بات کو محفوظ بنانے کے لیے آپ کیا تجابیز دیتے ہیں حساس تنسی بات کون سی ہیں ہمارے علاقے کا بات کر رہے ہیں یا پاکستان کا بات کر رہے ہیں اس علاقے میں پھر جب لوگ مطمئن ہوں گے لوگ خوش ہوں گے تو کوئی خطرہ کسی چیز کو نہیں ہے جب آپ نے لوگوں کے حق چھینا ہے جب لوگ محروم ہیں اپنے جائز حق سے اپنے پیدائش حق سے تو پھر آپ کو لما خطرہ ہونا چاہیے اور اگر آپ راضی ہیں آپ کو اپنا حق مل رہا ہے پھر کوئی خطرہ نہیں ہے پھر آپ کوئی ایک بھی چوکی دار نہیں چاہیے کچھ بھی نہیں چاہیے اسے میدان میں پڑا ہو کوئی اس خوات نہیں لگائے پاکستان کو ہتھیار فری زون بنانے کے لئے بین نقوامی دباؤ کریں اس موسیقی نواز صاحب کیا قبائلی سرداروں کا جرگہ ہو سکتا ہے اور اسے یہ ذمہ دارے کس کو ادا کرنی چاہیے حکومت کو یا قبائلی سردار خود اسے سے میں انیشیٹیو لے سکتے ہیں اس علاقے میں حساس تنسی بات کو محفوظ بنانے کے لئے آپ کیا تجاویز دیتے ہیں